آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم میں ہوں شاہ خمار سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں آئیے دیکھتے ہیں ریاضتی خبریں بودھن کے بی آر ایس لیڈر شیخ پسی الدین کا ہارڈ اٹیک سے انتخال بودھن کے شیخ پسی الدین دادا بھائی ریس میل رنجل بیس اور سینئر لیڈر بی آر ایس بودھن اور اگریکلچر مارکٹ کمیٹی کے وائز چیرمن کا جوانی میں ہارڈ اٹیک کی وجہ سے انتخال ہو گیا موصف انتہائی ملنسار اور رحمدت انسان تھے ہر کسی سے محبت سے پیش آتے تھے ان کے انتخال کی خبر سنگاہ ان کے رہائش گاہ رنجل بیس میں بلا لحاظ مذہب و ملت عوام کا حجم ان کے دیدار کے لیے جمع ہو گیا واضح ہے کہ کل ہی رکن اسمبلی بودھن شکیل آمیر نے بودھن کے مختلف وارڈوں کے دورے کے موقع پر شیخ پسی بھائی سے دو پہر دو بجے مناخات کرتے ہوئے ان کی شال اور گل پر شکی تھی اور چند گھنٹوں بعد اچانک انتخال کی خبر پر رکن اسمبلی شکیل آمیر بودھن نے اخصوص کا اظہار گیا نماز جنازہ مسجد شفیق شمن رنجل بیس بودھن میں چاہر شمبہ ایک کم مارچ بعد نماز زہر ادا کی گئی پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ تین دختران اور ایک فرزن شامل ہے حیدر آباد میں جالی تعلیمی سیٹیفیکٹس فروخت کرنے والے ریاکٹ کو پولیس نے کیا ہے بینخاب حیدر آباد میں جالی تعلیمی سیٹیفیکٹس فروخت کرنے والے ریاکٹ کو پولیس نے بینخاب کیا ہے کمیشنر ٹاسک فورس ساؤڈ زون ٹیم نے چادر کارٹ پولیس ٹیم کے ساتھ مل کر آپریشن کرتے ہوئے بیرونی ممالک میں حصول تعلیم کے خواہش منت امیدواروں کو بھاری رخمات کے عوض جالی تعلیمی سیٹیفیکٹس فروخت کرنے والے ریاکٹ کو بینخاب کرتے ہوئے سات ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ دہلی سے تعلیم اٹھنے والا ایک ملزم مفرور بتایا گیا ڈیپٹی کمیشنر پولیس ٹاسک فورس گیارہ ساؤڈ زون جی چکرورتی نے بتایا کہ ملزمین کے قبضے سے ایس ای سی انٹرمیڈیٹ کے علاوہ مختلف یونیورسٹیوں اور بورڈز کے جالی ڈگری صداختنا میں ضبط کر لیا گیا جو ملزمین گرفتار کیے گئے ہیں ان میں باتیس سالہ محمد حبیب فلائی اوبراڈ کنسلٹنسی ملک پیٹ ساکین بازار گھاڑ چھتی سالہ عبدالروب ایجوائز اور میس کنسلٹنسی ایبیٹس ساکین چلکل کورا سکندر آباد اٹھائی سالہ محمد ایرفان فلائی اوبراڈ ایجنڈ ساکین سانتوشنگر انتی سالہ ایجنڈ شانواز خان ساکین ایدی بازار چونتی سالہ محمد زبیر ملازم فلائی اوبراڈ کنسلٹنسی ساکین اے سی گارڈ نام پلی انتی سالہ سلمان خان ملازم فلائی اوبراڈ کنسلٹنسی ساکین ملے پلی اور تین سالہ محمد عبدالسطر ورگر فلائی اوبراڈ کنسلٹنسی شامل ہیں جبکہ جالی تعلیمین سرٹیفیکٹ تیار کرنے والا اہم ملزم منیل کپور ساکین دہلی مفرور بتایا گیا ہے ڈی سی بی ٹاسک فورس نے بتایا کہ ملزمین کے خبزے سے تیلنگانہ یونیورسٹی آندھرہ یونیورسٹی رائیلزمہ یونیورسٹی راجستان نرسنگ کنسل چطرپتے شیواجی مہاراج یونیورسٹی ناشنال انسٹیٹیوٹ آف اوپن اور دگر یونیورسٹیوں کے تیار کردہ جالی سرٹیفیکٹس کو سبت کر دیا گیا رکنے کانسل قویتہ کا خودکوشی کرنے والا ڈاکٹر پریتی کے والدن کے نام جذباتی مکتوب رکنے تیلنگانہ خانونساز کانسل کی قویتہ نے ڈاکٹر پریتی کے والدن کو ایک جذباتی مکتوب روانہ کیا جس نے ریگنگ اور سینئر کی حیرہ سانی کے وجہ سے خودکوشی کر لی بیارس خائد نے بتایا کہ ڈاکٹر پریتی کے انتخال کے خبر سن کر انہیں بہت تگلیف پہنچی ہے انہوں نے قط میں لکھا کہ وہ پچھلے تین دنوں سے ڈاکٹر پریتی کی سہتیابی کے لیے دعا گو تھی انہوں نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ یہ بدخصبتی کی بات ہے کہ پریتی کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا پریتی کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر کی حیثے سے معاشرے کی خدمت کرے انہوں نے لکھا کہ معاشرہ ایک اچھے ڈاکٹر سے محروم ہو گیا قویدہ نے پریتی کے والدین کو تسلیت دیتے ہوئے بتایا کہ کسی بھی والدین کے لیے مشکل وقت ہے کہ وہ اس طرح کے گہر غم سے باہر نکلیں انہوں نے کہا کہ آپ کے خاندان کو ریاست حکومت اور بی آر ایس پارٹی کی جانب سے مکمل تعاون رہے گا رکنگ آنسل نے کہا کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ریاست حکومت پریتی کی موت کے ذمہ دار مجرموں کو نہیں بخشے گی کیسی آر حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سخت کاروائی کرے گی کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہو دختر وزیراعلا نے بتایا کہ پوری ریاست کے عوام آپ کے ساتھ ہیں اور میں دعا کرتی ہوں کہ پریتی کی روح کو سکن ملے اور آپ کو اس حقم سے نکلنے کی حمد عطا ہو تلنگانہ گروپ ٹو کے امتحانات کی تاریخ کا ہوا اعلان تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن نے تلنگانہ میں گروپ ٹو کے امتحان کی تاریخ کا اعلان کیا ہے گروپ ٹو کا امتحان 29 اور 30 اگسٹ کو ہوگا تریاست بھر میں کل 783 ملازمتوں کے لیے 5,51,943 امیدواروں نے درخواست دی ہے اہدداروں نے بتایا کہ ہال ٹکٹ امتحان سے ایک ہفتہ پہلے ٹی ایس پی ایس سی کی سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب کرائے جائیں گے اہدداروں نے بتایا کہ آن لائن درخواست نے 18 جنوری سے شروع ہی تھی تاہم گزشتہ تین دنوں میں اس سے زیادہ درخواست محصل ہی بھینسہ میں آر ایس ایس کو ریالی نکالنے تلنگانہ ہائی کورٹ کی مشروع اجازت ڈی جے اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہ کریں تلنگانہ کورٹ نے بھینسہ میں آر ایس ایس کی ریالی کو مشروع اجازت دے دی ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بنچ جیسے سے وجہ سینڈرڈی نے ہے بھینسہ آر ایس ایس کے سنچالک کرشنہ داز کی درخواست پر ریالی کو امن اور سلاوتی میں خلال ڈالے بغیر منقض کرنے کی اجازت دے عدالت نے کہا کہ یہ ریالی پانچ مارس کو دو پہر ڈھائی بجے سے شام سات بجے تک نکالی جائے گی ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ ریالی میں صرف پانس افراد شرک ہوں گے ہائی کورٹ نے کہا کہ صرف وہ لوگ جن کی کوئی مجرمانہ ریکارڈز نہیں ہیں مسجد سے تین سو میٹر کے فاصلے سے دور ریالی نکالی جائے جس سلاحے میں ریالی نکالی جائے گی وہاں کی مسجد میں پولیس کے خصوصی انتظامات کرنے کا حکم دیا گیا ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ریالی کی شرکہ میں سے کوئی بھی متنازع بیانات نہ دے اور ڈی جے لورڈ سپیکر کا استعمال نہ کیا جائے تینگانہ کے ناران پیڈزلے میں مسلم نوجوان پر اشرار کا حملہ جائے شریرام کا نارا لگانے پر سو ناران پیڈزلے اٹکور مندل مستقر کے محلہ گدوال کالونی میں رہنے والے محمد مجاہد ولد عبد الرحمان عمر انیس سال جو نو تعمیر شدہ مکانات میں گلاس فٹنگ کا کام کرتے ہیں ان کو ستائیس فروری کے رات نو تا دس بجے کے دوران جب وہ ناران پیٹ سے اپنا کام ختم کر کے بائیک پر اپنے گھر لوٹ رہے تھے ان پر اشرار کی ٹولی کی جانب سے بس سٹینڈ چورہ ہے اٹکور کے پاس روک کر نا صرف حملہ کیا گیا بلکہ جائے شریرام کا نارا لگانے پر مجبور بھی کیا گیا حملے میں زخمین نوجوان نے دلیری کے ساتھ زخموں اور پھٹے کپڑوں کے ساتھ رات دیر گئے پولیس اٹکور میں اشرار کے خلاف بعض اپتہ درخواست دی واقعی اطلاع کے ساتھ ہی محمد عبدالحادی ایڈوکیٹ صدر مدلس ابتحاد المسلمین زلے محبوب نگر نے ڈی ایس پی ناران پیٹ سے بزاری ٹیلی فون پیدا کر کے اشرار کی دیدہ دلیری کے ساتھ کی گئی شرپسندی سے واقع کروایا اور امن و امان کی برخراری کے لیے شرپسندوں کی شرپسندوں کے خلاف سختی سے نپڑنے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے شباہ ظاہر کیا کہ سرکل انسپیکٹر ناخابل بھروسہ اور معاملے کو رفا دفا کرنے میں ماہر ہیں اس لیے اس حساس مسئلے کی تقیقات کی وہ خود نگرانی کریں اور اشرار کی بڑتی شرپسندی کو خانون کے آہنی پنجے سے کتل دیں تلنگانہ کی تاریخ میں منگل کو برخی کا ریکوارڈ استعمال ریاست میں جس طرح دن با دن گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اس طرح برخی کی طلب میں بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے تلنگانہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ منگل کو ریکوارڈ سطح پر برخی کے ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا کل دو بہر کے وقت سب سے زیادہ چودہ ہزار ساس سو چرینو میگا وارڈ برخی طلب کا اندراج ہوا گزرتہ سال آج ہی کے دن بارہ ہزار نو سو چھ سیٹھ میگا وارڈ برخی کا استعمال ہوا تھا ٹینسکو کے اہدہ داروں نے بتایا کہ آہندہ دنوں میں برخی کی طلب میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے ذریعی سرگرمیوں اور سنتی استعمال میں برخی کے ڈیمانڈ میں زبردست اضافہ ہو گیا ساتھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جانے سے لوگ پین کولر اور ایسی کا بھی زیادہ استعمال کر رہے ہیں جس سے برخی کے استعمال میں اچانک سنتیس فیسد کا اضافہ ہو گیا اہدہ داروں نے بتایا کہ ریاست میں ذریعی باولیوں پر انحصار کرتے ہوئے کسان اپنی کاشت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے برخی کے طلب میں اضافہ ہو گیا اہدہ داروں نے بتایا کہ ربی سیزن میں برخی کا ڈیمانڈ سولہ ہزار میگا وارڈ تک بڑھ جانے کی امکانات ہیں جس کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈیمانڈ کے مطابق میاری برخی کی سربراہی کو یقینی بنانے کے لئے اخدامات کیے جا رہے ہیں ریاستی وزیر برخی جگدیش رڈی نے اہدہ داروں کو ہدایت دی کہ وہ بلا وقفہ برخی کی سربراہی کو یقینی بنانے کے لئے تمام ضروری اخدامات کریں برخی ٹرانسفرمرز نہ کرا ہونے پر اس کو آجلانہ درست کرانے اور نئے برخی ٹرانسفرمرز تیار رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے ایسے ہی تازہ تر ان خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے اسے ڈینڈا ڈیوی تو ملتے ہیں کل تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ بے مسال زیدرات شان سے پیش کرتے ہیں ملبار گولڈن ڈائمنز یہاں آپ کو دنیا میں سب سے شاندار سونا الماز پیرے اور انمول زیوڑات ملتے ہیں سہی دامنے ملبار فیڈ پرائز پرومس کے ساتھ بیس دول رے اب بھروسی مند خاندانی اور موڈن زیوڑاتی پھر سے آپ سب کے لئے آ رہا نہ بوب نگر میں دیسمبر دس تاریخ سے ملبار گولڈن ڈائمنز شاہ صحاب بھٹا روڈ نہ بوب نگر میں time or a big hurdle standing in your way if yes then you are at the right place because Cosmolite AAC Lightweight Block is a game changer in the construction industry our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true with our proven strategies Cosmolite AAC Block cuts down the requirements of steel and cement by 20% saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25% major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC Blocks because of the structure saving acoustic insulation faster construction lightweight waterproof workability and flexibility earthquake resistance and pest resistance Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC Lightweight Block so what are you waiting for let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures we build happiness Cosmolite light up your life Mars a life size or consommé you I keep and меня موسیقی